یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے تھے کہ آخر کا کس طریقے سے تاورت اور اٹیک کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے بھی آپ کو بتا دیں کہ اس کے پہلے پچھلے سال جو یہ مہاید شروع ہوا تھا اس میں اسرائیل اور ہماس مکھیتہ سے لڑ رہے تھے لیکن اس کے بعد ہماس کے جو بچے ہوئے لڑا کے تھے وہ لیبنان کی طرف چلے گئے تھے بلکھل آپ کو بتا دیں ان کو لگ رہا تھا ہجباللہ کے خیمے میں شامل ہونے کے بعد وہ بچ جائیں گے لیکن انہیں نہیں بتاتا کہ ہجباللہ خود اسرائیل کے نشانے پر آ جائے گا اور جیسے ہی اسرائیل ہماس کا پیچھا کرتے کرتے لیبنان پہنچا وہاں پر جا کر اب وہ ہماس اور ہجباللہ دونوں کا ہی خاتمہ کر رہا ہے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں لیبنان میں اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن ہماس اور ہجباللہ کے خاتمے کی تیاری تیز اگلے حملے سے پہلے ہی ہزباللہ کا ہوگا کام تمام اسرائیل پر ایک حملہ ہوا اس نے پہلے ہماس اور پھر ہزباللہ کو تباہ کرنے کا مشن شروع کر دیا گازہ میں تو آئیڈی اف نے پہلے ہماس کے کمانڈر پھر ان کے ٹھکانوں یہاں تک کس سرنگوں کو بھی نستانابود کر دیا اور اب وہ یہی رڑنی تھی ہزباللہ کو تباہ کرنے کے لیے اپنا رہا ہے اجرائیل کی سینہ بھی 48 گھنٹے سے لیبنان کی دھرتی پر اپنے ایبیان میں آگے بڑھ رہی ہے لیبنان میں فیلحال استطیق یہ ہے کہ ہزباللہ اور ہماس کے للاکے مل کر اجرائیلی سینہ کا سامنا کر رہے ہیں آئیڈی اف نے اس پڑھ بھیڑ میں اب تک اپنے نو سینکوں کو کھو دیا ہے اجرائیل کا مشن ہے کہ وہ دکشڑی لیبنان میں ہزباللہ اتنگبادی سنگٹن کے پنیوادے کو تباہ کر دی اجرائیلی سینہ کی چھٹی ریزر پرگے دکشڑی لیبنان میں لڑائی کر رہی ہے اب جہاں تک ایران پر حملے کی بات کریں وہاں اجرائیل ابھی امریکہ پر کافی حد تک نر بھر ہے کیونکہ آگے کی لڑائی وہ امریکہ کی پلاننگ پر کرنا چاہتا ہے ہم آج کو تری ازرائیل کے علاقے سے ڈھکیلے میں فیلحال ازرائیل کامیاب رہا ہے لیکن اس نے اوہ تری ازرائیل سے نکل کر لیبنان میں شرر لے لی اور اب وہ ہزباللہ کے ساتھ مل کر ازرائیل پر حملے کر رہا ہے کراؤنڈ آپریشن کے ساتھ ہی ازرائیل نے لگاتار لیبنان کی رازدانی بیروت کو نشانے پر لیا ہے رازدانی بیروت میں لگاتار بموں کی پارش ہو رہی ہے ازرائیل نے اس بیچ لیبنان میں عام ناگرکوں کے لیے کچھ نردیش شاری کیے ازرائیل نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ترنگ تکشری لیبنان کے علاقے کو چھوڑ کر سرکشت جگہ پر چلے جائیں تاکہ ہزباللہ کے خلاف جاری مشن میں ان کا نقصان نہ ہو حلقی ازرائیل کے پیم نیت ناہوں نے ویڈیو جاری کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہزباللہ بیروت میں عام لوگوں کے گھروں کو اپنے ہتھیاروں کے گودام اور لانچنگ پیک کی طرح استعمال کر رہا ہے آئیڈی اف چیف کا کہنا ہے کہ وہ دکشری لیبنان کے ان ٹھکانوں کو تباہ کر دیں گے جہاں ہزباللہ پناہ لیتا ہے تاکہ ہزباللہ انہیں دوبارہ کبھی نہ استعمال کر سکیں بیرو ریپورٹ ریپبلک بھارت اور یہ کس طریقے سے اس کا اثر اب میڈل ایس میں بھی دکھ رہا ہے میڈل ایس میں جنگ لگاتار جاری ہے اور بھینکر جنگ ہو رہی ہے ہماس اور ہزباللہ دونوں کا ہی خاتمہ ازرائیل کر رہا ہے لیکن تیسری مورچپ پر ایران بھی ہے اور ایران کی طرف سے ازرائیل پر جو اٹیک کیے گئے ہیں ابھی تک ازرائیل نے اس کا جواب نہیں دیا ہے اور ایسے میں ایران پورے جوش میں نصر آ رہا ہے آج سپر دیکھا کھوگا ہزباللہ جی دنیا کے سامنے آئیں گے ایران کے سپریم لیڈر کیا کسی بڑی پلاننگ کو انجام دے گا ازرائیل میڈل ایسٹ میں ایران کے روکٹ حملے کے بعد سے ہی وہاں کے حالات بدلے بدلے ہیں ایک طرف ایران نے ازرائیل کے بڑھتے ایبیان کو کچھ سمیں کے لیے روکا تو دوسری طرف ازرائیل ایران کو ایک کراری چوٹ دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے اس پوری اٹھا پٹک کے بیچ آج کے دن پوری دنیا کی نظر خاص طور پر میڈلیز پر ٹکی رہے گی آج ہزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ کو سپردے خاک کیا جائے گا لیبنان کی رازدانی بیروت میں آج پڑی سنکھیا میں لوگ اکٹھا ہونے والے ہیں لیبنان سے سٹے ایران میں آج مہاں کے سپرم لیڈر خامنین جمعے کی نماز میں شامل ہوں گے حسن نصر اللہ کی موت کے بعد سے ہی ایران کے سپرم لیڈر کو سرکشت جگہ لے جایا گیا تھا جس کے بعد آج وہ پورے دیش اور دنیا کے سامنے نظر آئیں گے لوگ بھی ایران کے حملے کے بعد اپنے لیڈر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ بڑی سنکھیا میں لوگ اکٹھا ہوں گے جس مشہ شوال میں یہ نماز پڑھی جائے گی وہاں تک جانے والوں کے لیے خاص انتظام ہے لوگوں کو وہاں تک لے جانے کے لیے مفت ٹرین اور بس کی سیوہ دی جائے گی یعنی ایک طرح سے خامنین دنیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسرائیل سے ڈرتے نہیں بلکہ وہ اس کے ہر حملے کا سامنا کرنے کے لیے سینہ تانے کھڑے نصر اللہ کی موت کے بعد اس بات کے افواہ دیز تھی کہ اب اسرائیل ایران کے سپریم لیڈر اور ان کے پرمان اٹھے کاروں کو تباہ کرے گا مگر اسرائیل کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کوئی نہیں جانتا ایران کے ایک سوستی روکٹ حملوں کا جواب دینے کے لیے اسرائیل بے چین بھی ہے نتنہوں خود اپنے لوگوں کو یہ جتا دینا چاہتے ہیں کہ ایران ہو یا لیپنان اسرائیل وہی کرتا رہے گا پیورو ریپو ریپبلک بھارا تو دیکھیں میڈل ایس میں بھینکر جنگ جاری ہے لیکن کچھ دیش ایسے ہیں جو بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ دیش ایران کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ اسرائیل کا وہی کتر کی اگر بات کریں وہ بھی اس لسٹ میں آ گیا ہے کتر اسرائیل پر بھڑکا ہوا ہے دراصل میڈل ایس میں جو ہو رہا ہے وہ ساموہک نرسنگار ہے کتر کے ایک نیتا نے یہ کہا ہے گازا پتی لوگوں کے رہنے لائک نہیں رہ گئی ہے جس طریقے سے اسرائیل نے اس پر حملہ کیا اس کے بعد سے سیز فائر کے لیے گمبیر پریاس کی ضرورت ہے کتر اس کا آواہن کرتا ہے یعنی کہ کتر کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کا ہم آواہن کرتے ہیں لیمینن میں گسپیٹ اور حملے ترنت روکے اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کو دیکھیں سیدھے سیدھے یہ بھی کہہ رہا ہے کتر کہ جو گسپیٹ کر رہا ہے یعنی کہ جو آپریشن اسرائیل کے طرف سے لیمینن میں چلایا جا رہا ہے اور وہ اسرائیل پر بھڑکا ہوا ہے اگلی خبر کے لیے سیدھے چلے گی میرے آکشی کے پاس اور بعد اب جہادیوں کی اتر پردیش و سمیت دیش بھر میں تھوگو یورین جہاد کی تصویریں اب آم ہو چلی ہے اور اسی کڑی میں اتر پردیش کے شاملی سے بھی ایک ایسا ہی ویڈیو سامنے آیا ہے لیکن سوال وہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر کار ان جہادیوں کا پکہ الاز کب شاملی میں نیا ویوان پھر سامنے آیا تھوگ جہاد تیش بھر کے الگ 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 الاکوں سے آ رہے ویڈیو اور تصویریں آپ کو یہ بتانے اور چیتانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بھی کھانے اور پینے سے پہلے آپ کو سجگ رہنا ہوگا کیونکہ تصویریں ایک یا دو تک ہی سیمیت ہوتی تو شاید سوال اتنا بڑا نہ ہوتا لیکن دھوک اور پیشاب جہاد کی ویڈیو آنے کا تو جیسے کوئی کرم چل چکا ہو کازی آباد کی وہ تصویر تو آپ کو یادی ہوگی جہاں ایک جوس والا جوس میں اپنا یورین ملا کر اپنے آنے والے گراہکوں کو پروس رہا تھا تھانے کا وہ ویڈیو بھی آپ کے ذہن میں ہوگا جہاں ایک فل وکریتا اپنے یورین کو فلوں میں ملا کر گراہکوں تک پہچا رہا تھا نہ جانے کتنی ہی ویڈیو جہاں تبے پر تندور میں اپنا دھوک لگا کر آپ کو کھانے کی تھالی میں روٹیاں سرف کی جا رہی تھی کچھ یاسی ہی تصویر اتر پدیش کے شاملی سے بھی سامنے آئی جہاں ایک 99 ہوتل پر روٹی میں دھوکنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں یورک روٹی پر دھوکتا نظر آ رہا ہے یورک روٹی بناتے سمائے اور روٹی پر دھوک رہا ہے آپ کو بتا دے کی کچھ سمیں پہلے شاملی سے جوس میں دھوکنے کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا فیلحال یہ وائرل ویڈیو شاملی کتوالک شیطر کے ویجے چوک کا بتایا جا رہا ہے ایسے وائرل ویڈیو کے ساتھ یہ سوار کہ کسی بھی دھرم کی آس تھا سوشتہ اور شدہتہ کے ساتھ کھلوال کا پاٹھا گھر ان لوگوں کو کون پڑھا رہا ہے اور کب تک ان جیسے جہادیوں کی اس شربناک کرتود پر لگام لگے گی پیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت ریپورٹ آپ نے دیکھے اب آپ کو بتاتے ہیں کیا تکار یہ ساجش کب کب سامنے آئی ہے تاریخ سب سے پہلے 25 ستمبر 2024 ویڈیو کہاں کا تھا باقپت اتردیش کا ریپورٹ